عید آنے والی تھی کبوتروں کا پریوار اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ کبوتر کا چھوٹا بیٹا کیکی اپنے پیتا سے پوچھتا ہے پیتا جی ہم عید کیوں مناتے ہیں اور عید کیسے مناتے ہیں کیکی بیٹا ہم مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں اور پھر جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو ہم مسلمان دھرم کے پکشی عید مناتے ہیں ہم میٹھی سوئیاں بناتے ہیں میٹھے میٹھے بھوجن، امدہ کھانے اور نئے کپڑے پہنتے ہیں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے عید ملنے جاتے ہیں ماما کیا آنٹی چڑیا کا بیٹا کوکو بھی میرے ساتھ عید منانے آئے گا ہاں بیٹا ہم سب ہی پکشی اس جنگل میں کئی سالوں سے اپنے اپنے دوہار ملچل کر مناتے ہیں عید ہو یا دیوالی، سب کی خوشیاں سانجی ہوتی ہیں دوسرے دن چھوٹا کیکی ندی پر بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں کووے کا بیٹا جگو آ جاتا ہے سنو کیکی، پاپا نے کہا ہے تم اپنی عید اپنے گھر پر ہی مناوگے اس بار عید والے دن تم ہمارے گھر نہیں آوگے یہ بار تمہارے پاپا نے کہی ہے کیا ہاں میرے ممہ پاپا نے مجھے تم سے ملنے سے بھی منا کیا ہے چھڑیا کا بیٹا کوکو بھی وہاں آ جاتا ہے ایسا نہیں ہوگا میری ممہ نے کہا ہے کہ ہم عید کا تو ہر کیکی کے ساتھ مل کر منایں گے اور سب مل کر ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹیں گے ہا 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 میرا پاپا ایسا نہیں آنے دے گا میں تو چلا کیکی دوست تم جندہ نہ کرو میں اور میری ممہ عید والے دن تمہارے گھر آئیں گے مگر مگر جگو تو میرا دوست تھا پھر اسے اچانک کیا ہوا یا کیکی انکل کالو اور آنٹی گوری کا تمہیں پتہ ہی ہے انہوں نے جگو کو منع کیا ہوگا تم سے ملنے سے کالو وہ گندی آنکھوں والا کبوتر کل آٹوں میں بیٹھ کر جا رہا ہے وہ شہر والے جنگل جا رہا ہے نیک اپڑے لینے اور اپنے پریوار کے لیے تھرہاں تھرہاں کے بھاچہ لینے مگر اس بار کبوتر چاچہ اپنی عید پر نے نہیں پورانے کپڑے ہی پہنے گا اور میٹھی سوئیاں کھانے کی بجائے سوخہ دانہ ہی کھائے گا دوسرے دن جب کبوتر چاچہ اپنے گھر سے نکلنے لگتا ہے تو اس کی پتنی اپنے پتی سے کہتی ہے پتھی جی میرے لیے ہرے رنگ کی کانچ کی چوڑیاں لانا مت بھولنا میں کیسے بھول سکتا ہوں عید آنے والی ہے اور عید پر میری پتنی کانچ کی چوڑیاں کیوں نہیں پہنے گی اور مہندی کے بڑے دوڑی بھی لانا میں نے اپنی سہیلیوں کو بھی مہندی گفٹ کرنی ہے اور پاپا میری چیزیں یاد ہے نا میں اپنے دو سجگو اور کوکو کو میٹھائی اور گفٹ بھی دوں گا یاد ہے یاد ہے مجھے سب یاد ہے اب میں جاتا ہوں ایسا کہتے ہوئے کبوتر اپنا بیغ گلے میں ڈال کر اڑتا ہے سنیے پتھی جی بیگ کا دہاں رکھنا پیسے میں نے اندر والی جے میں رکھے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے جب کبوتر آٹو میں بیٹھنے لگتا ہے تو کالو کووہ بھی وہاں آ جاتا ہے کبوتر میں تو شہر والے جنگل جا رہا ہوں تم کہاں جا رہی ہو باتیں راستے میں کرنا بیٹھو بیٹھو جانے کا ٹائم ہو گیا ہے دونوں آٹو میں بیٹھ جاتی ہیں آٹو چلتا ہے کالو یاد عید آ رہی ہے تمہاری بھابی کے لیے کانچ کی چوڑیاں مہندی اور گھر کی چیزیں لینے جا رہا ہوں ایک دن عید کا اور اتنا خرجہ یاد کالو عید کا دن آتا بھی دو سال میں ایک بار ہی ہے پھر کیوں نہ کرو خرج اپنے دوستوں پر پڑوسیوں پر اور اپنے پریوار پر باتیں کرتا کرتا کبوتر سو جاتا ہے یہی تو کوا چاہتا تھا کوا آہستہ سے کبوتر کا بیگ کھولتا ہے اور اس میں سے سارے پیسے نکال لیتا ہے رکو رکو چیل دی مجھے ایک کامیاد آ گیا ہے مجھے یہیں اتار دیں چیل اورڈو روک لیتی ہے کبوتر کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے کووے کالو کووے شہر والے جنگل نہیں جاؤ گے کیا یار کبوتر مجھے ایک کامیاد آ گیا ہے مجھے یہاں کچھ غریبوں کی مدد کرنی ہے کوا اتر جاتا ہے اور اوٹو آگے بڑھتا ہے بازار سجا ہوا تھا ہر طرف گہمہ گہمی تھی کبوتر بھی ایک بڑی دکان پر جاتا ہے بھائی جی کانچ کی چوڑیاں ہیں کس رنگ میں لال اور ہرے رنگ میں لو جی یہ رہی لال اور یہ رہی ہری چوڑیاں کبوتر اپنا بیگ کھولتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے میرے پیسے میرے پیسے کہاں گے کبوتر نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ دکان والا پکشی چوڑیاں اٹھا کر دوسری طرف رکھ لیتا ہے کہیں راستے میں گر کے ہوں گے تم واپس جاؤ اور اڑتے ہوئے جانا اوٹو میں نہ بہنا راستے میں دیکھتے جانا مل جائیں گے کبوتر سمیں ضائع کیے بینا وہاں سے اڑتا ہے جلدی جلدی میں کبوتر اپنا بیگ بھی وہیں دکان پر ہی بھول جاتا ہے کبوتر سارے راستے میں دیکھتا ہوا آ رہا تھا آدھے راستے تک اسے کچھ نہیں ملتا وہ ایک پیڑ پر بیٹھ جاتا ہے پتی جی میرے لیے لال اور ہری چوڑیاں اور ملدی لے کر آنا اور پاپا جی میرے لیے بٹھائی بھی اپنے بیٹے اور اپنی پتنی کی باتیں سوچ کر کبوتر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اب ہی آگے تک دیکھتا ہوں شاید مجھے میرے پیسے مل جائیں گوری گوری لو مجھے کرو کبوتر کی عید سے پہلے ہی تیری عید آ گئی یہ لو یہ ساری یہ نئے جھوٹے میرے جگو کے لیے جگو بیٹا باہر جا کر کسی کو نہ بتانا کہ تیرے پاپا نے کبوتر چاچا کے بیک سے پیسے نکال لیے تھے نا نا ماما میں کوئی پاگل ہوں پاپا نے مجھے نے جھوٹے بھی دلا کر دیئے ہیں کوکو بیٹا تیاری کر لی ہے ہاں ماما مگر عید تو کل ہے ہاں بیٹا آج چاند رات ہے ہم یہ ساری چیزیں کبوتر چاچا کو آج رات ہی دے کر آئیں گے تاکہ کل عید والے دن کبوتر کا پریوار انہیں استعمال کر سکے اڑتے اڑتے کبوتر چاچا واپس پہن جاتا ہے سفر کب کٹا اسے پتا ہی نہیں چلتا جو سفر آٹو میں گھنٹے میں کٹا تھا وہ سفر اب منٹوں میں کٹ گیا تھا وہ روتا ہوا اپنے گھر پہن جاتا ہے پتی جی پتی جی کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے آپ آپ رو کیوں رہے ہیں اپنے پاپا کو روتا ہوا دیکھ کر اس کا بیٹا کی کی بھی رونے لگ جاتا ہے پاپا جی پاپا جی کیا ہوا کیا آپ کے چھوٹ آئی ہے ہاں بیٹا میرے دل پر چھوٹ آئی ہے مجھے معاف کرنا لوسی اور کیکی بیٹا مجھے معاف کرنا میں اس بار عید پر آپ کو کچھ نہیں دے سکوں گا کسی ظالم نے راستے میں میرے بیک سے پیسے نکال لیے تھے یہ سن کر کبوتر کی پتنی اپنے پتی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے بس اتنی سی بات اور آپ نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے بہادر بنے کیوں بچوں کی طرح رو رہے ہیں کیکی بھی اپنی ممہ کا ساتھ دیتا ہے پاپا جی میرے پاس پشلی عید والے کپڑے بھی ہیں اور جوتا بھی اور کوکو بھی میرے لیے کوئی گفت لے کر آئے گا آپ چھپ کر جائیں پاپا جی ورنہ ورنہ میں بھی رونے لگوں گا ایسا کہتے ہوئے کیکی زوروں سے رونے لگتا ہے کبوتر اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیتا ہے رات ہو جاتی ہے آسمان پر باریک لکیر کی طرح چاند نظر آ جاتا ہے کوکو بیٹا چاند نظر آ گیا جلدی چلو ہمیں جانا ہے ہمیں آپ کے دوست کیکی کے گھر جانا ہے بیگ اٹھاؤ تم یہ چھوٹا اور میں بڑا بیگ اٹھا لیتی ہوں میں ٹیار ہوں مممہ پھر کوکو اپنی مممہ کے ساتھ اپنے دوست کیکی کے گھر جاتا ہے ارے ارے یہ کیا بات ہوئی اس خوشی کے موقع پر آپ سب رو رہے ہیں کیا اس بار عید رو کر مناؤگے چڑیا کیکی کے پاپا شہر جا رہے تھے کہ کسی نے لوٹ لیا سب لے گیا کوئی ظالم کوئی کسی کی خوشیاں کیسے لوٹ سکتا ہے ایک راستہ بند تو سو راستے کھولے ایسا کہتے ہوئے چڑیا بڑا بیگ کھولتی ہے یہ رہی میری پڑوسن اور میری سہیلی کی چوڑیاں لال اور ہرے رنگ کی چوڑیاں ہی پسند ہیں نا آپ کو اور یہ مہندی کے ڈبے بہت سستے تھے اس لیے میں نے زیادہ لے لیے کبودر بھے یا آپ کا جوڑا دوسرے بیگ میں ہے اور اس بیگ میں میرے دوست کیکی کی چیزیں ہیں کچھ مٹھائیاں کچھ کھلونے اور میرے دوست کا نیا جودہ کیکی کوکو کو گلے سے لگا لیتا ہے پاپا جی کون کہتا ہے کہ خوشیاں چھرائی جا سکتی ہیں جب میرے دوست جیسے دوست خوشیاں باٹنے والے ہوں وہ سب بہت خوش تھے سویںیاں مر رہی ہیں میں فریج میں تھنڈی ہونے کے لیے رکھ دوں گی کیکی بیٹا آپ کل صبح صبح لے آنا میں دروازہ صبح سویرے ہی کھول دوں گی پیارے دوستو آپ سب کو ہماری طرف سے عید کی دھیر ساری شب کام نائے اور آپ کا دھینے والا کبوتر کی شادی ہوئے کافی سمیں گجر گیا تھا پرانتو ابھی تک اس کے پاس سنتان نہیں تھی اس بات کو لے کر کبوتر اور اس کی پتنی بہت دکھی رہتے تھے کیا بات ہے لوسی آپ رو کیوں رہی ہو کچھ نہیں بس ایسے ہی دل بھرایا تھا آج ندی پر سب ممہ پکشی اپنے اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور میں اکیلے ہی بیٹی تھی اگر ہماری بھی کوئی سنتان ہوتی تو میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ ندی پر جا کر کھیل دی ایسے رونے سے کیا ہوگا اگر بھگوانے چاہا تو ایک نہ ایک دن ہمارے ہاں بھی بچہ جرور ہوگا اچھا اب چھپ کر جاؤ میں بھوجن لینے جا رہا ہوں اگر ایسے آپ کو روتا چھوڑ کر جاؤں گا تو سارا دن پریشانی میں ہی گجر جائے گا جائیں اور اپنا دھیان رکھنا میں گھر کی مرمت کر لیتی ہوں بارشوں کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ کب شروع ہو جائیں پھر بندو کبوتر بھوجن لینے چلا جاتا ہے بندو بھی ہر سمیں دکھی جرور رہتا تھا پرنتو وہ اپنی پتنی کے سامنے ظاہر نہ کرتا کیونکہ وہ اپنی پتنی کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا کبوتر ہے مجھے تو تم پر بہت دیا آتی ہے اتنا کام کرتے ہو گھر بھی پکا بنا لیا ہے سب کچھ ہے تمہارے پاس پرنتو کس کام کا اگر سنطان ہی نہ ہو تو گوری بہن سنطان کا ہونا یا نہ ہونا بخشیوں کے بس کے بات تھوڑی ہے میں تو کہتی ہوں تم دوسری شادی کر لو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ دوسری پتنی سے تمہارے بھی سنطان ہو جائے میں لوسی سے بہت پیار کرتا ہوں میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں اپنی پتنی پر سوتن کیسے لا سکتا ہوں میں تو پھر ایسے ہی مر جاؤ گے اور کوئی تمہارا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا بنتو کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے کتنا پیار کرتا ہے یہ کبوتر اپنی پتنی سے اور ایک میرا کالو ہے کبھی مجھ سے پیار سے بات تک نہیں کی شام کو چھیڑیا لوسی کے پاس آتی ہے لوسی بہن کلاب میرے ساتھ جانا ہم بلبلدی کے پاس جا کر آپ کا چیک اپ کروائیں گے میں نے سنا ہے بلبلدی کے پاس ایک ایسا فولوں کا راس ہے جسے پینے سے ممہ پکشی کو انڈا ہو جاتا ہے ساتھ چڑیا بہن آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا اگر ایسا ہے تو ہم کل ہی بلبلدی کے پاس چلے جائیں گے بنتو جب گھر آئے تو اسے پوچھ لینا میں کل آؤں گی پھر چڑیا وہاں سے اپنے گھر چلی جاتی ہے بنتو بھی بھوجن کی خوج کر لیتا ہے اور وہ بھی اپنے گھر واپس لوڑتا ہے صبح رو رہی تھی اور اب بہت خوش لگ رہی ہو پتنی جی کیا بات ہے آج رانو جڑی آئی تھی وہ مجھے بتا کر گئی ہے کہ بلبلدی کے پاس کوئی دوا ہے جسے پینے سے مجھے انڈا ہو جائے گا اچھا پھر تو بہت خوشی کی بات ہے تو پھر کب جانا ہے بلبلدی کے پاس کل کل جاؤں گی میں چڑیا بہن کے ساتھ اور پھر میں اپنی بیٹی کا نام رکھوں گا اور اگر ہمارا بیٹا ہوا تو میں نام رکھوں گی اس کا وہ ایسے خوشی خوشی باتیں گھٹے گھٹے سو جاتے ہیں دوسرے روج لوسی چڑیا کے ساتھ بلبلدی کے پاس جاتی ہے آپ کی شادی کو کتنا سمیں گجر گیا ہے ایک سال ایک سال ہو گیا ہے بلبلدی بلبلدی بتائیں بھی کہ ہماری لوسی ماں بن سکے گی میں کیسے بتاؤں جڑیا میں یہ کیسے بتاؤں کہ لوسی تو پانچ ہے اور لوسی کبھی ماں نہیں بن پائے گی یہ سن کر لوسی کے تو پیروں تلے سے جمین نکل جاتی ہے ایسا نہ کہیں بلبلدی بھگوان کے لیے ایسا نہ کہیں آپ نے تو میری آشا ہی توڑ دی ہے میری آشا تو بنی رہنے دیں جڑیا بہن اس سے تو اچھا تھا کہ میں بلبلدی کے پاس نہ ہی آتی مجھے امید تو تھی آج تو میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا چھپ کر جاؤ لوسی چھپ کر جاؤ ایسے رونے سے کچھ نہیں ہوگا اگر ایسے روتی رہوگی تو کیسے چلے گا تو لے آئی ہو دعا بلبلدی سے کیا کہا بلبلدی نے پرنتو لوسی تو چھپ تھی وہ تو بس روئے ہی جا رہی تھی لوسی کیا بات ہے آپ خاموش کیوں ہو میں بانچ ہوں پتی جی میں کبھی ماں نہیں بن سکتی میرے بھاگے میں سنتان نہیں ہیں بلبلدی نے بتایا ہے یہ سب ہاں اس نے میرا چیک اپ کرنے کے بات مجھے بتایا ہے اچھا اپنے آنسو پونچ لو میں ہوں ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کے دکھ بانٹ لیں گے ایسے ہی کچھ دن گجر جاتے ہیں اور پھر ندی پر بیٹھے ایک دن لوسی اپنے پتی سے کہتی ہے پتی جی میری ایک اچھا ہے کیا آپ پوری کریں گے بتاؤ بتاؤ لوسی میں تو آپ کے لئے سب کرنے کو تیار ہوں آپ دوسری شادی کر لیں یہ سن کر کبوتر بہت حیران ہو جاتا ہے یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو لوسی ہوش میں تو ہو یہ آپ کیا بول رہی ہو میری ایک سہیلی رہتی ہے میری ماں والے جنگل میں میں اس سے آپ کی شادی کرنا چاہتی ہوں اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو میری یہ بات آپ کو مان نہ ہوگی مجھے سوچنے کا سمی دو ہم پھر بات کریں گے کبوتر چڑیا کے پاس چاہتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے کبوتر بہیا لوسی ٹھیکی کہہ رہی ہے اگر وہ ایسے خوش ہے تو آپ اسے اور دکھی نہ کریں وہ تو پہلے ہی بہت دکھی ہے میں لوسی سے بہت پیار کرتا ہوں تو پھر اس کی بات بھی مان لو اور آپ دوسری شادی کر لو پھر کچھ دنوں کے بعد لوسی اپنے پتی کی دوسری شادی اپنی سہلی سے کر دیتی ہے آپ دونوں بیٹھیں اور میں آپ کے لئے بھوجن لے کر آتی ہوں نہیں لوسی آپ پہلے کبھی گئی ہو بھوجن لینے جو اب جاؤ گی نہیں آج سے بھوجن میں ہی لے کر آؤں گی اور ویسے بھی میں گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہوتی رہتی ہوں لوسی بھوجن لینے چلی جاتی ہے لوسی میرے بچپن کی سہلی ہے بیچاری نے ساری جندگی دکھ ہی دیکھے ہیں چھوٹی سی تھی جب اس کے ماں باپ چل بسے اور اب سنتان کا دکھ تو شاید اس کی جان ہی لے جائے گا تو کیا سوتن بھیا کر لے آئی ہو لوسی میں نے اپنے پتی جی کی شادی اپنی خوشی سے کی ہے اندر اندر سے خوش تو کبوتر بھی بہت ہوگا اسے نئی پتنی جو مل گئی اور تھوڑے ہی دنوں بعد تمہیں نکال دے گا گھر سے میرے پتی جی ایسے نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے تھوڑا انتجار تو کرو کچھ دن بعد کبوتر کی نئی پتنی کے ہاں ایک اندہ ہوتا ہے جسے لے کر لوسی تو اندے کی سغی ممہ سے بھی جیادہ خوش تھی آج میں نے ہر خوشی پالی اور میں اپنے اس بچے کو اپنے بچے کی طرح ہی پیار کروں گی میں اپنے بچے کو ساتھ لے کر ندی پر بھی جاؤں گی اور کھیلوں گی بھی ہاں لوسی یہ بچہ آپ کا ہی ہوگا اور اس کے پاپا بھی بہت خوش ہوں گے اسے دیکھ کر پاپا کبوتر بھی گھر آ جاتا ہے دیکھیں دیکھیں ہمارے گھر کون آیا ہے انڈا ہمارے گھر میں بھی اب بچے ہوں گے لوسی ہم ممہ پاپا بن گے وہ سارا پریوار بہت خوش تھا اور آج بہت دنوں بعد وہ سب خوش تھے جلدی جلدی سے نہیں ہوتا لوسی میں بہت دنوں سے گھر سے باہر نہیں گئی آج میرا بھی دل کا رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر کی حوال ہوں چلیں آپ دونوں چلیں میں بھی چاہتا ہوں ساتھ ہم پہاڑوں پر جاتے ہیں پرنتو ہمارا انڈا ہم کچھ دیر وہ سب ایک پیڑ پر بیٹ جاتے ہیں آپ کو یاد ہے نا اگر بیٹا ہوا تو میں نام رکھوں گی وہ بہت خوش تھے پرنتو شاید ابھی دکھوں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا تھا کیونکہ ایک تیر جو کسی شکاری نے دور سے چلا یا تھا کبوتر کی طرف تیجی سے بڑھ رہا تھا جسے دیکھ ترنت لوسی اپنی پتی کو دوسری دشا میں دھکا دے دیتی ہے اور وہ تیر لوسی کا سینہ چیٹا ہوا پار ہو جاتا ہے اور لوسی مر جاتی ہے پاپا کبوتر اور ممہ کبوتری وہاں سے اڑھ کر تھوڑا دور بیٹھ جاتے ہیں یہ کیا کیا لوسی آپ نے اپنی جان دے کر مجھے کیوں بچا لیا مجھے مر جانے دیتی پتی جی شاید اس لیے کہ لوسی آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی اس لیے اس نے اپنی جان دے کر آپ کو بچا لیا لوسی میں کیسے جی پاؤں گا آپ کے بینا جالم شکاری تمہیں کیا ملا ہمارا ہنستہ بستہ گھر تم نے اجار دیا پھر جب ندی پر بیٹھا بنتو کبوتر اور اس کی پتنی اپنے سندر سے بیٹے کے ساتھ کھیل رہے تھے تو لوسی کی یاد کبوتر کو تب بھی ستا رہی تھی جو اب سمیں کے ساتھ تھوڑا کم ہو گئی تھی کیونکہ دکھ اور سکھ جی کا حصہ ہے جگو کے پاپا میں آج گھونسلے کی مرمت کر لیتی ہوں اور آپ جائیں اور میرے اور جگو کے لیے بھوجن لے آئیں بھوجن تو میں لے آتا ہوں پرنطو آج شام میں تھوڑا دیر سے آنگا پھر کالو کوا وہاں سے جلا جاتا ہے کالو کوا پہلے تو کوئی کام نہ کرتا تھا پرنطو اب وہ کچھ نہ کچھ کرنے لگ گیا تھا وہ تو دھوم میں بھی اڑا جا رہا تھا اور پھر وہ ندی پر جا کر بیٹھ جاتا ہے آج تو کچھ سمجھ نہیں بھوچ فنسا ہوا تھا بھوچن تو میرے پاس ہی پڑا ہے اور مجھے پتا ہی نہیں شاید یہ تربوج ندی کے پانی میں بہتے ہوئے آیا ہوگا کوا وہ تربوج باہر نکال لیتا ہے وہ گھر جانے ہی والا تھا کہ وہاں ایک بہت سندر قوی آ جاتی ہے میرا نام گلابو ہے میں اڑتے اڑتے ندی کے اس پار جا رہی تھی کہ میری نجر آپ کی چونچ پر پڑ گئی کیا ہوا کیا ہوا ہے میری چونچ کو کتنی تیج ہے آپ کی چونچ اور آپ کا رنگ بھی کتنا گہرا کالا ہے ایسا سندر کالا کوا ہمارے جنگل میں کیا کرتی تھی کیوں جی آپ کی پتنی نہیں ہے کیا ہے پتنی تو ہے پرنطو کبھی اس نے میری چونچ اور گہرے کالے رنگ پر دھیان ہی نہیں دیا میرا گھر دوسرے جنگل میں پہاڑوں کے پاس ہے اگر کبھی ادھر آئے تو جرور ملنے آنا آپ کو اپنے جنگل کی ایک بار میں نے کھایا تھا اور اس دن سے آج تک تربوج کا سواد یاد ہے مجھے یہ تربوج آپ لے جائیں میرا تو پورا کھیت ہے ایسے تربوجوں کا میں اور لے آؤں گا اگر آپ جد کرے ہیں تو میں لے جاتی ہوں پرنطو میں انتجار کروں گی تمہارا اب میں چاہتی ہوں وہ جاتے جاتے پھر سے رکھتی ہے یہ گہرا کالا رنگ آپ کا اپنا ہی ہے یا پھر نکلی رنگ لگوا رکھا ہے ما قسم میرا اپنا ہی ہے کو تو ندی میں چھلانگ لگا کر دکھاؤ تو سچ میں ندی میں چھلانگ لگانے ہی والا تھا کہ گلا اسے روک دیتی ہے نا ندی میں چھلانگ نہ لگانا مجھے پورا وشواس ہے یہ رنگ آپ کا اپنا ہی ہے اور چونج بھی تو اتنی تیج ہے ایسا کہتے ہوئے گلا بھو قوی وہاں سے چلی جاتی ہے اگر میں اتنا ہی سندر ہوں تو گوری نے کبھی مجھے ایسا کیوں نہیں کہا میں بھی کتنا سیدھا کوا ہوں اتنا سندر ہوں اور مجھے پتا ہی نہیں شام بھی ہو جاتی ہے کوئے کا تربوش تو وہ گلا بھو کوئی لے اڑی تھی اور کوئے کو خالی پنکھوں ہی لوٹ کر گھر واپس جانا پڑتا ہے ارے کالو ایسے خالی پنکھ ہی گھر لوٹ آئے میں صبح سے کام کر رہی ہوں اور تم میرے لئے کچھ بھی نہیں لائے جگو کے لئے تو کچھ لے آتے جنگل میں بھوجن کی بہت کمی ہے نہیں ملا کچھ میں کہاں سے لے آتا کر لے آؤں گا تو ہم کیا آج بھوکے ہی سوئیں گے مجھے کھالو اگر مجھے کھانے سے تمہارا پیٹ بھڑتا ہے تو اس گلاب کووی نے کالو کی تھوڑی تعریف کیا کر دی کالو کا تو آج رنگ ہی بدلا ہوا تھا آج کسے پاگل بنایا ہے اب تو روز ہی وہ کووی میرے لئے رنگ رنگ کے بھوجن لے کر آیا کرے گا ہے تو تھوڑا بڑھا بڑھا کووہ پرنتو جب میں نے اس کی تعریف کی تو ایسے خوش ہو رہا تھا جیسے سولہ سال کا کووہ ہو اچھا پتی جی کل اگر وہ میرے لئے کچھ کھانے کو لے کر آئے تو آپ تھوڑی دیر کے لئے کہیں چلے جانا میں میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میرا پتی جی بھی ہے اسے اچھے سے اپنے جان میں پھنساؤ اور پھر ختم ہوگی ہماری بھوچن کی جنت پھر وہ دونوں مجھے سے تربوج کھاتے ہیں اگلے روج چڑی کووے کے گھر آتی ہے کووے بھائیہ میں آج میدان کی دشا میں جا رہی ہوں سنا ہے وہاں چنوں کی فصل ہے اگر آپ نے جان ہے تو چلو میرے ساتھ جاؤ جاؤ کالو جی ہم تو کل سے بھوکے ہیں میں نے کون سا کچھ کھایا ہے میں بھی تو بھوکا ہی ہوں چڑی جادہ دور تو نہیں جانا نہیں نہیں کووے بھائیہ جادہ دور نہیں جانا پھر کووہ اور چڑیہ وہاں سے چلے جاتے ہیں کووہ چڑیہ کے ساتھ جاتو رہا تھا پرنتو کووے کا دیہان گلاب کووی کی طرف ہی تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اسے تو آج گلاب نے بلایا تھا پھر اڑتے اڑتے کووہ ایک جگہ رک جاتا ہے کیا ہوا کووے بھی اتنی جلدی ہی تھگے ابھی تو ہم تھوڑا ہی دور آئے ہیں چڑیہ آپ جائیں مجھے تو ایک کام یاد آگیا ہے میں نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ پرنتو کووے بھی بھوجن کہاں سے کھائیں گے جگو اور گوری یہاں سے بھی کھائیں آپ سے پنکھوں کے ساتھ تو اچھا نہیں لگے گا میں کیا لے کر جاؤں چلو کہیں سے بھوجن ڈھون تا ہوں راستے سے جو ملا لے جاؤں گا پھر کالو کووہ گلابو کووی والے جنگل کی دشا میں اڑتا ہے وہ تو ایسے اڑ رہا تھا جیسے ہوائی جہاج پھر اسے ایک جگہ چاول کے کچھ دانے نجر آتے ہیں وہ وہاں اترتا ہے چاول اپنی چونچ میں لیتا ہے اور پھر سے اڑتا ہے جل تھی وہ کلابو کووی والے جنگل میں پہنچ جاتا ہے مجھے وشواس تھا کہ تم ضرور آوگے میں تمہارا ہی انتجار کر رہی تھی یہ کوا کون ہے یہ میرا نوکر ہے نوکر جی جاؤ اور میرے دوست کے لیے آئس کریم لے کر آو جی جی مالکن میں سب سمجھ گیا میں ابھی آپ کے دوست کے لیے آئس کریم لے کر آتا ہوں پھر گلابو کا پتی جو کالو کے سامنے اس کا رہا ہے آج تو اچھے سابن سے نہا کر آئے ہو آج تو کال سے بھی زیادہ کالے دکھ رہے ہو کالو یہ سننا چاہتا تھا اگر میں تمہاری پتنی ہوتی تو کبھی تمہیں اکیلے کے ہی جانے نہ دیتی ہر سمیں ساتھ ہی رہتی آپ کے پرن میری پتنی تو یہ چاول سارے ہی میرے لئے لائے ہو سارے ہی آپ کھیل گئے ہیں میں تو مکہی کا بھٹا بھی لانے والا تھا پھر سوچا نہ جانے آپ کو پسند آئے یا نہ مکہی کا بھٹا مکہی کا بھٹا تو میری جان ہے جیسے آپ ایسا سن کر کالو جی کے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں گلابو جی آپ مجھ سے کتنا پیار کرنے لگ گئے ہیں کل میں نے گھوڑ سے دیکھا اپنی پتنی کو وہ تو آپ کے سامنے ایسے لگتی ہے جیسے کام والی بھائی ہو آپ بہت سندر ہیں اچھا کل جب آئیں تو مکہی کا بھٹا جرور لیتے آنا گلابو کے لیے تو میں پورا جنگل لوٹ کر لے آوں گا پھر گلابو کا بھی شرما آتی ہے اب میں جاؤں ٹھہرو تو میرا نوکر آئس کریم لینے گیا ہے میری جگہ تم ہی کھا لینا آئس کریم اب تو ہم اکٹھ ہی کیفے جائیں آئس کریم کھانے اب میں جاؤں اگر جانا ہی ہے تو پھر جاؤ میری تیج چونج والے کالو جی اور رنگ گہرا کالا جیسے ساون میں بادل بہت شرارتی ہو تم پھر کالو جی وہاں سے چلے جاتے ہیں گلابو کا پتی بھی پاس میں چھپا بیٹا تھا وہ بھی باہر آ جاتا ہے دیکھیں پتی جی چاول لے کر آیا ہے بڑھ کوا میں سب سن رہا تھا باتیں تو ایسے کر رہا تھا جیسے جوان ہو شرم بھی نہیں آتی ایسے بڑھ کو پتی جی یہ بے شرم کوا اگر اتنا ہی پیار اپنے پری وار سے کریں تو کتنا سکھی جی ہو ان کا ایسے بے شرم کے کارن ہی تو ہمارے جیسے تھگوں کا دھندہ چلتا ہے پھر وہ ہنستے ہوئے چاول کھانے لگ جاتے ہیں یہ کیا آج پھر تم کچھ نہیں لائے کہاں تھے صبح سے اور چڑی کے ساتھ نہیں گئے تھے تم چپ چپ کر جاؤ اب اگر بولی تو ایسی چونچ لگاؤں کہ بھولو گی نہیں چل جگو ہم کسی سے کچھ مانگ کر کھا لیتے ہیں اب بھوکے تو نہیں مرنا ہمیں پھر گوری اور اس کا بیٹا جگو وہاں سے چلے جاتے ہیں پیارے دوستو اس کہانے کا اگلا بھاگ دیکھ لیے کل تک انتجار کریں اور آپ کو یہ بھاگ کیسا لگا ہے ہمیں کمنٹ کر جرور بتا